سؤال نمبر دو سو ایک میاں بیوی میں ہم آہنگی نہ ہو تو کیا حکم ہے ہم آہنگی یعنی دونوں میں اتفاق اور فکر اور سوچ ایک جیسی نہ ہو انبن ہو جائے ہم آہنگی نہ ہو ذہنی یک ثانیت نہ ہو جواب میاں بیوی میں ہم آہنگی نہ ہونے کی صورت میں خاندان کے چند معزز افراد کو مل کر ان کے ماں بیٹ پیدا ہونے والی ان کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ رشتہ زوجین باہم استوار رہے یعنی باقی رہے یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو شہر اور بیوی کے درمیان تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف انصاف کرنے والا عورت کے خاندان سے ایک سالیسی مقرر کر لو اور اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں ان دونوں کی نیت ٹھیک ہو ان دونوں کا ارادہ یہ ہو کہ شہر اور بیوی کے درمیان موافقت پیدا کریں گے صلح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا یہ سالیسیوں کی نیت صحیح ہونی چاہیے بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے لیکن اگر تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود تمام احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کے باوجود ایسے حالات پیدا نہ ہو سکے ہم آہنگی نہ ہو سکے اور اختلافات ہو جائیں اور گھرے لو نظام کی عمارت میں دراریں پڑھنا شروع ہو جائیں گھرے لو نظام درہم برہم ہونا شروع ہو جائے اور میاں بیوی کی طبیعتوں میں کسی صورت میں ہم آہنگی پیدا نہ ہو تو اس صورت میں طلاق کو اختیار کیا جائے اسلام بھی اسی مسلحت کے طلاق کے تحت طلاق کو ان ناغذیر حالات میں جائز خرار دیتا ہے جب موافقت پیدا کرنے کی تمام صورتیں ناکام ہو جائیں قرآن حکم میں ارشاد ہوتا ہے طلاق صرف دو بار تک ہے پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے زوجیت میں روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے یعنی نکاح سے آزاد کر دینا ہے لہٰذا جب فریقین میں بے حد نفرت پیدا ہو جائے اور ان کا بطور بیاں بیوی رہنا خطرناک ہو جائے تو طلاق رجعی دینا بہتر عمل ہے سؤال نمبر دو سو دو طلاق دینے کا اختیار کس کو ہے جواب طلاق دینے کا اختیار مرد کو ہے کیونکہ نکاح کی گراہ مرد کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے جیسا کہ قرآن حکم میں ارشاد ہوتا ہے شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گراہ بندھن ہے قرآن و سنت کی تعریمات یہاں بتلانا مقصد یہ ہے کہ نکاح کی گراہ نکاح کا بندن شوہر کے ہاتھ میں ہے یعنی شوہر اس کا مالک ہے قرآن و سنت کی تعریمات کے مطابق شوہر پر لازم ہے کہ اختلاف اور نزا جھگڑے کی صورت میں حتی الامکان جہاں تک ہو سکے طلاق سے گریز کرے یعنی بچے اور اگر طلاق دینا ناگذیر ہو ضروری ہی ہو جائے تو صرف ایک طلاق رجعی دے حضرت ابراہیم سے مروی ہے اذا اراد الرجلوں ان یتلق براتہ لسنت ترکہا حتی تحیضا و تطہورا من حیزتیہا ثمہ يتلقوها تطلیقتا من غیری جماعین ثمہ يترکوها حتی تنخضی عدتوها و ان شاء تلقاها ثلاثا عندہ کلی طہر تطلیقتا حتی يتلقاها ثلاثا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو سنت کے مطابق طلاق دینے کا ارادہ کرے تو اسے حیز آنے تک چھوڑ دے جب حیز سے پاک ہو تو اس طہر میں جماع کیے بغیر اسے ایک طلاق دے پھر اسے اسی حالت میں چھوڑ دے حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہو جائے اور اگر تین طلاقیں دینا چاہے تو ہر طہر میں ایک طلاق دے حتیٰ کہ تین طلاقیں دے دے طلاق دینے کا اختیار فقط مرد کو ہے جب مرد نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو گئی چاہے عورت منظر کرے یا نہ کرے عورت قبول کرے یا نہ کرے ہر طرح سے طلاق واقع ہو جاتی ہے سوال نمبر دو سو تین کیا طلاق کا حق شرائی طور پر بیوی کو بھی دیا جا سکتا ہے جواب طلاق اصالتاً اصلاً اور بزاد بزاد خود تو شوہر کا حق ہے اور وہ جب چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ حق بیوی کو بھی تفویز کر سکتا ہے بیوی کے بھی حوالے کر سکتا ہے قرآن حقیم میں ارشاد ہوتا ہے اور اگر تم انہیں چھونے سے پہلے صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دی درہا حال یہ کہ اس حال میں کہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا یعنی آدھا مہر دینا ضروری ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنا حق حق مہر خود معاف کر دیں عورتیں یا وہ یعنی شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے یا تو پھر وہ اپنی مرضی سے چاہے تو پورا بھی دے سکتا ہے قرآن حکیم نے طلاق دینے کا اختیار صرف خاوین یعنی شوہر کو دیا ہے البتہ خاویند شوہر یہ اختیار چاہے تو بیوی کو مشروط یا غیر مشروط کوئی شرط لگا کر یا بغیر کسی شرط کے دے سکتا ہے خاہ نکاح کے وقت یا بعد میں کسی وقت اگر شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تو جب چاہے یا جب کبھی چاہے یا جس وقت چاہے یا جس وقت بھی چاہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے تو یہ حق تو یہ حق تفویز ہے طلاق دائمی ہوگا یہ جو حق دیا جا رہا ہے ہمیشہ کے لئے اس کے حوالے طلاق کا معاملہ کر دیا جب تک وہ اس شوہر کے نکاح میں ہیں اس حق کو استعمال کر سکتی ہے لیکن اگر بیوی کسی خاص موقع پر باہمی تقرار کے دوران آپس میں تقرار کے دوران شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اور وہ جواباً کہے کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے دو شوہر اگر یہ کہے یا یہ کہے کہ تمہارا معاملہ تمہارے اختیار میں ہے یا یہ کہے کہ تم اپنا فیصلہ خود کر لو وغیرہ اور یہ کلمات طلاق کی نیت سے کہے تو اگر بیوی اسی مجلس میں یہ حق استعمال کرے جس مجلس میں اس کو اختیار دیا گیا وہ حق استعمال کرے یعنی یوں کہے کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دی میں نے اپنے نفس کا خود فیصلہ کر لیا شوہر کے کہے کہے ہوئے کے جواب میں وغیرہ اس طرح کے الفاظ کہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر اس مجلس میں یہ حق استعمال نہ کیا بیوی نے تو بعد میں اسے یہ حق حاصل نہیں رہے گا اب جو ہے مجلس کی وضاحت فرمائی مجلس یعنی جس مجلس میں شوہر اور بیوی کی بحث تقرار ہوئی ہے اسی مجلس میں جس میں شوہر اختیار دیا تھا اگر وہ مجلس بدل جائے اس مجلس میں بیوی اپنا حق استعمال نہ کرے بدل جائے تو کیسا بدلیں گی اٹھ کر چلی گئی اٹھ کر چلی گئی یا کوئی دوسری گفتگو نکل گئی بہرحال کوئی ایسا عمل ہوا جو مجلس کے مجلس سے اعراس پر مجلس سے بیروخی اختیار کرنے پر دلالت کرتا ہو تو اس وقت وہ مجلس برخاص ہونے کے بعد اس کو یہ حق حاصل نہیں رہے گا حضرت جعبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اختیار دے اور وہ مجلس سے اٹھ جائے تو اسے کوئی اختیار نہیں جس مجلس میں اختیار دیا اگر اس مجلس میں بیوی اگر اٹھ جائے فوراں وہاں سے تو اٹھنا یہ بیروخی اختیار کرنے کی نشانی ہے مجلس کے برخاص تگی کی علامت ہے سوال نمبر دو سو چار طلاق دینے کا حق صرف مرد کو کیوں دیا گیا عورت کو کیوں نہیں جبکہ نکاح مرد و عورت کی باہمی رضا مندی سے تیپ آتا ہے جبکہ شادی دونوں کی رضا مندی سے ہوتی ہے جواب طلاق دینے کا حق صرف مرد کو تفویز کیا گیا ہے مرد کے حوالے کیا گیا ہے عورت کے نہیں کیوں عورت کو طلاق کا اختیار نہ دینے اور مرد کو طلاق کا اختیار دینے کی چند وجوہات ہیں چند وجہ ہیں جو درجزیل ہیں کئی وجوہات ہیں اس کی نمبر ایک اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورت مغلوب الغضب ہوتی ہے غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتی اور اس کو جلدی غصہ آ جاتا ہے اگر طلاق دینے کا معاملہ عورت کی اختیار میں ہوتا تو وہ کوئی طلاق کی شرح دو چند سے بھی زیادہ بڑھ جاتی طلاق دینے کی جو شرح ہے اس کی جو لیمٹ ہے وہ اب جو ہے موجودہ صورتحار اس سے بھی دو گناہ بلکہ اور کئی گناہ بڑھ جاتی عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ شوہر عورت کے مطالبے اور اس کی زد پر طلاق دیتا ہے دوسری وجہ یہ ہے طلاق کا اختیار مرد کو دیے جانے کی اور عورت کو نہ دیے جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت جذباتی ہونے کی وجہ سے قوت فیصلہ میں کمزور ہوتی ہے اس لیے مرد کو طلاق کا حق دیا گیا تیسری صورت تیسری وجہ طلاق کا معاملہ مرد کے اختیار میں دینے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ مرد اپنا مال خرچ کر کے حقوق زوجیت حاصل کرتا ہے یعنی شہو بیوی کی خدمات حاصل کرتا ہے اس کا نان نفقہ برداشت کرتا ہے اس لیے ان حقوق سے دست بردار ہونے کا اختیار بھی اسی کو دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے وہ اس چیز کو آخری حد تک رکھنے کی بچانے کی کوشش کرتا ہے اور صرف اس وقت اس چیز کو چھوڑتا ہے جب اس کو چھوڑنے کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہ رہے اس کے برخلاف حقوق زوجیت کو قائم کرنے میں زوجیت بیوی کی حقوق کو قائم کرنے میں عورت کو کوئی محنت کرنی پڑتی ہے نہ ہی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اس لیے اگر طلاق کا اختیار عورت کو دے دیا جاتا تو عورت کو طلاق واقع کرنے میں اس قدر سوچ وچار اور تعمل غور و فکر کی ضرورت نہ ہوتی علاوہ عظیم یہ اقدام عدل و انصاف کے بھی خلاف ہوتا سوال نمبر دو سو پانچ عورت طلاق کا مطالبہ کب کر سکتی ہے جواب اگر میاں بیوی کی آپس میں ناچاقی ہو اور موافقت کی کوئی صورت نہ ہو دونوں کے دونوں کے مل جل کر رہنے کی کوئی شکل نہ ہو اور حقوق طرفین شوہر اور بیوی دونوں طرف کی حقوق ادا نہ ہو سکتے ہو تو اس صورت میں عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے اور خلا لے سکتی ہے حدیث مبارک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انم رأت ثابت ابن قیس اتتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ثابت ابن قیس ما اعتبو علیہ فی خلق ولا دین ولیکن اکرہو الكفر فی الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر الدین علیہ حدیقتہ قالت نعم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبل الحدیقتہ وطلقہ تطلیقتن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی عرض کی یا رسول اللہ میں کسی بات کی بنا پر ثابت بن قیس سے ناخش نہیں ہوں نہ ان کے اخلاق سے اور نہ ان کے دین سے یعنی اخلاقی اعتبار سے بھی وہ اچھے آدمی ہیں اور دین کے اعتبار سے بھی بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن میں مسلمان ہو کر احسان فرامج بننا نہ پسند کرتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کا باغ واپس دینا چاہتی ہو وہ عرض گزار ہوئی جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس سے حضرت ثابت بن قیس سے کہ ان کا باغ ان کو واپس دے دو اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا جنہوں نے معروضہ کیا تھا آپ کی خدمت میں آپ نے ان سے فرمایا کہ ان کا دیا ہوا باغ ان کو واپس دے دو اور ان سے ایک طلاق لے لو یہ روایت صحیح بخاری کتاب الطلاق باب الخلا میں موجود ہے حدیث نمبر چار ہزار نو سو اکیتر لیکن اس میں عورت کو خود اپنا اختیار حاصل نہیں مرد ہی کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دے یا نہ دے خلا دے یا نہ دے خلا کرے یا نہ کرے یعنی عورت کے مطالبے پر خلا دے اس کو یا نہ دے یہ شوہر کا اختیار ہے اگر شوہر حقوق بھی پورے نہ کرے اور طلاق بھی نہ دے تو پھر عورت بذریعے عدالت شرائی قاضی کے بس رجوع ہو کر تنسیخ نکاح کروا سکتی ہے فسخ نکاح کا عورت کو اختیار دیا گیا جبکہ شوہر اس کے حقوق ادا نہ کرے سؤال نمبر دو سو چھے تین طلاقیں اکٹھی دینے کے بجائے دو طلاقیں مختلف اوقات میں دینے میں حکمت کیا ہے جواب تین طلاقیں اکٹھی دینے کے بجائے دو طلاقیں مختلف اوقات میں دینے میں حکمت یہ ہے کہ رجوع کا حق برقرار رہتا ہے عدت کے درمیان جب کوئی شخص قرآن و سنت کے حکامات کے مطابق صحیح طریقے سے عورت کی پاکیزگی کے ان ایام میں عورت کے طہر کے ان ایامیں جن میں اس نے جمع نہ کیا ہو صرف ایک طلاق دے گا اور دوسری طلاق کے لیے اگلی پاکیزگی کے ایام یعنی اگلے طہر کے دنوں تک رکا رہے گا جو تقریباً ایک ماہ کے برابر ہے تو اس عرصے میں وہ اس معاملے پر سو دفعہ غور کرے گا اور غالب گمان ہے کہ اس کی رائے بدل جائے گی یعنی اس کو غور فکر کرنے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملے گا اگر بیوی کے مطالبے یا اس کے غلط طرز عمل اس کے غلط عمل کی وجہ سے یہ اختلاف کی صورت پیدا ہوئی ہے تو ایک ماہ میں اس کے طرز عمل میں تبدیلی یا مطالبہ اطلاق ترک کر دینے کا غالب امکان ہے یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرنے کا غالب امکان ہے اس طرح دوسری طلاق پڑھنے کا خطرہ تل جائے گا یعنی دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی اور تیسری طلاق کی نوبت نہیں آئے گی یعنی دوسری طلاق نہیں دے گا شوہر اس درمیان اگر اس کو غور و فکر کا موقع ملے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ دوسری طلاق نہ دے اور اس طرح تیسری طلاق کی نوبت بھی نہیں آئے گی جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق احسن طریقہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ دورانِ طہر جمع کیے بغیر صرف ایک طلاق دی جائے اور عدد کی پوری مدت میں دوبارہ طلاق نہ دی جائے اور عدد کے ان تین ماہ میں طلاق سے رجوع کرنے کا زیادہ موقع رہے گا اور بالفرض بفرضِ مخال اگر یہ مان لے تسلیم کر لے کہ رجوع نہیں کیا ایک طلاق دیا حالتِ طہر میں جس میں وہ صحبت نہیں کیا تھا لیکن عدد ختم ہونے تک رجوع بھی نہیں کیا اگر یہ مان لے اور عدد گزر گئی اور عورت بائنہ ہو گئے اس کے نکاح سے جدہ ہو گئے اور بعد میں حالات تین حیز ہے عدد اور عورت بائنہ تین پیریٹ تین پیریٹ گزرنے کے بعد عورت اس کے نکاح سے اگر اس نے نہیں لوٹایا ہے تو خارج ہو جائے گی اور نکل جائے گی اور بعد میں یعنی بائنہ ہونے کے بعد اگر حالات سازگار ہوئے تو اب دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش باقی رہے گی اور حلالہ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی جبکہ تین طلاقیں دینے کے بعد یہ گنجائش باقی نہیں رہتی سوال نمبر دوستو ساتھ عدد کے لحاظ سے متلقہ عورتوں کی اقسام اور رجوع کا طریقہ کیا ہے جواب عدد کے لحاظ سے قرآن حقیم میں متلقہ عورتوں کی تین اقسام ہیں جو درجزائل ہیں اور طلاقی آفتہ عورتیں وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہیں اپنے آپ کو تین حیز تک تین پیریٹ تک روکے رکھیں یعنی ان کی عدد تین حیز ہے اور ایک جگہ ارشاد باری یہ تعالی ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیز سے مایوس ہو چکی ہیں یعنی جن کو حیز نہ آتا ہو اگر تم ہی شک ہو کہ ان کی عدد کیا ہوگی تو ان کی عدد تین مہینے ہیں وہ عورتیں جن کو حیز نہیں آتا ان کی عدد تین مہینے ہیں اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیز نہیں آیا یعنی ابھی جو بالغ نہیں ہوئی ان کی بھی یہی عدد ہے چاہے وہ آئیسہ ہو یعنی حیز کی عمر گزر چکی ہو یا ابھی حیز کا آغاز ہی نہ ہوا یہ عدد اسوی ہوگی یا ہجری 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 کے حساب سے ہوگی عدد خیر ویسے اس میں پیریٹ کا اعتبار ہے جو عدد جیسے شہر کی وفات ہے چار مہینے دس دن وہ عدد ہجری کے حساب سے ہوگی چار مہینے ہجری کے گزرنے ہوں گے اور دس دن چار مہینے دس دن تو اس آیت میں سورہ طلاق کی اس آیت میں آئیسہ کی عدد اور نابالغہ کی عدد بتائی جا رہی ہے ایسی خاتون جس کو حیز منقطع ہو چکا ہو یعنی حیز آنے کی اس کی عمر نہ ہو عام طرف پر فقہانے وہ پچپن سال عمر بتلائی ہے اگر اس عمر کے بعد اس کو طلاق دی جائے جو ابھی بالغ نہیں ہوئی اس کی عدد بھی تین ماہ ہے اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیز نہیں آیا ان کی بھی یہی عدد ہے یعنی ان کی بھی عدد تین ماہ ہے اور حاملہ عورتیں تو ان کی عدد ان کا وضع حمل ہے اگر عورت حاملہ ہو اور اس کو طلاق دی جائے تو اس کی عدد دلیوری کے بعد ختم ہوگی اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے یعنی جو تقوہ پرحضگاری اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے راہیں آسان کر دیتا ہے نمبر ایک وہ عورت جس کو ایام آتے ہو یعنی حیز آتا ہو اس کی عدد تین حیز ہے طلاق کے بعد جب تیسری مرتبہ وہ پاک ہو جائے گی تو اس کی عدد ختم ہو جائے گی نمبر دو وہ عورت جو نہ حاملہ ہو نہ اسے حیز آتا ہو ایام آتے ہو اس کی عدد تین ماہ ہے نمبر تین حاملہ عورت کی عدد وضع حمل پر ہوتی ہے یعنی ڈلیوری ہوتے ہی اس کی عدد ختم ہو جاتی ہے یعنی بچے کی پیدائش پر لڑکا ہو یا لڑکی کی پیدائش پر اس کی عدد ختم ہو جائے گی خواہ بچے کی پیدائش جلدی ہو یا دیر سے یعنی اگر کسی حاملہ عورت کو طلاق دی جائے اور دوسرے دن ہی اگر وضع حمل ہو جائے تو اس کی عدد ختم ہو جائے گی یعنی جلدی ہو یا دیر سے مطلب یہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر حاملہ عورت کو طلاق دی جائے تو اس کی عدت قرآن کی نصے قرآن کی آیت سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہے چاہے وہ جلدی ہو یا دیر سے ہو رجوع کا طریقہ سوال میں اور ایک چیز تھی کہ رجوع کا طریقہ کیا ہے رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے نمبر ایک رجعی طلاق میں اگر مرد اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو زبان سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا نمبر دو اگر زبان سے کچھ نہ کہا مگر میاں بیوی کا تعلق قائم کر لیا یا خواہش و رغبت سے اس کو ہاتھ لگا دیا یعنی چھوا تب بھی رجوع ہو جائے گا نمبر تین اگر تحریر کر دے کہ میں رجوع کرتا ہوں تو پھر بھی رجوع ہو جائے گا یہ رجوع کی شکلیں ہیں سوال نمبر دو سوات عدالتی اور شرائی طلاق میں کیا فرق ہے جواب عدالتی اور شرائی طلاق میں فرق درجزیل ہے نیچے بیان کیا جا رہا ہے عدالتی طلاق جب شوہر فا امساکم بی معروفن بھلے طریقے سے روکر رکھنے کے مطابق بیوی بنا کر رکھے نہ او تسریح بی احسان دو صورتیں ہیں طلاق دینے کا وجہ تو بھلے طریقے سے روکر رکھنا ہے اس پر کوئی ظلم نہیں کرنا ہے یا نہیں پھر اچھے طریقے سے اس کو آزاد کر دینا ہے او تسریح بھی احسان کے تحت چھوڑے تو ایسی صورت میں عورت کو حق حاصل ہے کہ بذریع عدالت کوٹ کے ذریعے وہ فسخ نکاح کروالے نکاح کو کینسل کروالے صورت میں قاضی یا جج کو حق حاصل ہوتا ہے کہ ظلم کی اندھیر نگری کو ختم کرنے کے لیے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیں یعنی ان دونوں کو الگ کر دیں یہ طریقے کار عائن شرعی ہے اس کو ہم غیر شرعی نہیں کہیں گے شرعی طلاق کیا ہے شرعی طلاق سے مراد جب میاں بیوی کا آپس میں کٹھے رہنا نہ گزیر ہو جائے نہ ممکن ہو جائے تو اس صورت میں شوہر شرعی طریقے کار کے مطابق شرعی طریقے کے مطابق خود طلاق دے یا خلا کے ذریعے علہدہ ہو جائیں سوال نمبر دو سو نو اگلی نشیس کا آغاز انشاءاللہ سوال نمبر دو سو نو سوہ گیا وصل اللہ تعالی علی خیری قلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین علی خیری قلقی سوال نمبردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد